موسیقی ہر ایک زمین سے ہر ایک زمان سے ہر آجمہ سے گزرتے رہنا کہیں کہ تارے بھی خیر دینا کہیں کوئی ماہتار رکھنا تانیوگا درمیان ابو آسن آرکھ مہترم ڈاکٹر عجیز پریشن صاحب صاحبی گورنر جاناں ماروپ صاحب مشاہدک یاڈنائزر مہترم ارتفاع چجا صاحب شورہ کرام میرے آزم غلقے بزرگوں اور جوان ساتھیوں اور بیارے بچوں مجھے پتا ہے کہ مشاہدک میں تقریب کرنا بلکل ٹھیک نہیں لیکن آپ نے میرا نام رہاوز کردے اثر ساتھ کو مجھے کھڑا ہونا پڑا یقین یعنی میں دو تین دن کی آزم غلق آیا چلی ایک مہترم ساتھ نے اس لوگوں سے ملنے کا ایک موقع فرحان کیا اس بات کے مجھے خوشی ہے مجھے اچھا لگا جا 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 نگلانوں کے بیچ میں پھریا میں اس مشاعرے میں میں شامل ہوا دوستو یہ مشاعرہ یہ ذریعہ واقعی رہ گیا اردو کے فروغ کے لیے آج اردو ختم ہوتے جا رہی ہے وہ اردو زبان جس نے اقلاق زندہ بات کا نارا دیا آج وہ اپنے ہی ملک میں پردیسی زبان بن گئی ہے آج ہم اہت کریں کہ ہم انگریزی اور ہنگی تو پڑھیں گے لے کیونکہ ساتھ ساتھ ہم اردو کو اپنی زبان کو آگے بڑھائیں گے اس ملک میں انشاءاللہ ساکھو یادنگر ہے یہاں کوئی اندسکری فیکٹری نہیں ہے اثر صاحب شاید آپ شاید راکف نہیں ہوں گے یہاں کوئی اندسکری نہیں کوئی نگری نہیں ملتی اور مسلمانوں کو تو جان پوچھ کوئی نگری نہیں دی جاتی گورنر صاحب صاحبی گورنر صاحب بیٹھے ہیں اس ملک میں مسلمانوں کی نوکدی سید دو پرسے ہیں لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں اس نے اسمبلی میں بھاشن کر رہا تھا میں اپنے مقمندری سے کہا کہ میرا مہاراشتہ اس دیش کا کیپٹل ہے آرکھیک کیپٹل ہے آرکھیک راکھ دھانی ہے لیکن آپ میرے مہاراشتہ میں آج ہندوستان میں سر سے زیادہ کسان بھکمری کا شکار ہے اور بھتکشی کر رہا ہے لیکن ہم سب یہاں آجمگر کے لوگ بیٹھے ہوئے کسان ہے لیکن ہمارے کوئی خودتشی نہیں کرتا اللہ کا قرم ہے اس کی وجہ کیا ہے ہمارے لوگ قربانی دیتے ہیں اپنا گاؤں خریہ ہو سنجرپور ہو آجمگر کے کوئی بھی آقا ہو پانچ دس پندرہ لگا کھیتی ہے کھیت تھریان ہے ماں باپ ہیں بیوی بچے ہیں لیکن میرا نوجوان اپنی نئی شادی کر کے اپنی بیوی کو اپنے بڑھے ماں باک کو چھوڑ کر مومبائی دل لکھ کرتا دبائی اور سعودی عرب میں جا کر جہاد کرتا ہے روزے اوٹی کم آتا ہے اور آج میں جاتا ہوں مجھے اچھا رکھتا ہے میں ہندوستان کے اکثر صبح میں جاتا ہوں ہاں آپ دیکھتا ہوں لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج آزم گارے میں دیکھ رہا تھا مشاعرے میں ایک طرف سے لوگوں کی یہ مومبائی میں ویڈیو چل رہے شادی اتنی ویڈیو کہے ہو رہی تک آگا سر صاحب آپ نے یہ طرح آزم گارے میں چلتا ہے یہ کے چھوٹے چھوٹے گھر ہے گاؤں میں مولانا جبار صاحب مہار ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں پر خوش ہوئی آپ کو دیکھ کر آزم گارے میں آئیے میرے علاقے میں دیکھئے ایسے ایسے گھر ہے کہ جہاں آپ میں قسم کھا کے کرتا ہوں پھریانوں کوئی بکھری نہیں پایتا ہوگا لیکن رہتے ہیں لوگ دو دو سال تک ایک ایک کن کا جمع کرتی گاؤں بھیجتے ہیں بھلے 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 مومبائی میں کچھو برہ رہے بھلے مومبائی میں چھوٹے کمرے میں رہتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن میں پیسے کما کر کے گاؤں میں پکا مکان ملا لیا ہے جس کی مجھے بہت خوشی ہے ایک بات کیا نہیں آیا ہوا جس بات سے کام نعمت لے رہا ہے آزمگل والوں سب کی نظر ہے آزمگل کے اوپر بھولے ہندوستان میں آزمگل والوں پر لوگوں کی نظر ہے کیونکہ آزمگل ترقی کرنا ہے ہندوستان میں جو مسلم علاقہ ترقی کرتا ہے وہ ان فرقہ پلستوں کی نظر میں آجاتا ہے بناناً تو مسلمان ساری بناناً ہے فساد کرا دیا مومہ مسلمان قبلہ بنتا ہے فساد کروا دیا صورت میں مسلمان کارباری ہے موسلم نوجوانوں کو پھر سے گریفتاریاں شروع ہو گئے گئے آئی ایس آئیس کا مسلمانوں سے لینا دنا کچھ نہیں ہے دوستو کوئی سوال نہیں ہے سب کے سب یہودیوں کا بنایا ہوا ہے منصوبہ ہے اگر آئی ایس آئیس مجھے بتا آتو پر کے لوگ لوگ اگر آج اس لئے دنیا میں جہاد کی طرح ضرورت ہے مجھے کہتا فرسطین میں مسلمانوں کو جہاد کرنے کی ضرورت ہے آئے آج مسلمان فرسطین میں اندھیتے مسلمانوں کو جو ہو رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے اگر آئی ایس آئیس کے لوگ اسلامی سٹیٹ ہے تو ان کو سب سے پہلے فرسطین نے نیتے مسلمانوں کے مدد کرنا چاہیے لیکن آج تک نہیں کیا ہوں آگا دیکھیں تو بہت کندوری ہے آئی ایس آئیس جہاں پر آئے اور فرسطین کی لیکن انہوں نے بیروت میں جا کر ایک سو پیٹھائیس مسلمانوں کو بم مارکر آگیا اس لئے دوستو جذبات میں آ کر کے میرا کوئی نوجوان پڑا دکھا لگا ان کی ویب سائٹ کھول کر کے اس میں کل کوئی سوال جواب میں کرنے لگ جائے یہ میں ہاتھ جڑ کر آزم گڑوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں کو بہت سمجھ کرنا چاہتا ہوں یہ بات اور مالکوں کے آگائے تو بتا دوستو ہمیں اس ملک میں عزت احترام کے ساتھ رہے آگے ہماری تعداد کم ہے اگر ہم یہ کہیں گے کہ ایک سو پکیس کرو تم ہو تم پولیس کو ہٹا دو ہم بیس کرو ان سے نہیں پڑ لیں گے تو یہ صحیح نہیں یہ جھوٹے کڑی نہیں ہوسکے یہ نہیں آپ کو بجانے کے لیے آگ میں بلکہ پانی کے ضرورت پر دیگے آپ کو بجانا ہے تو پانی کے ضرورت ہے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جنہوں نے گالیاں سنگر دعائیں گئے ہیں ہمیں اس ملک میں آگ کی تعداد یہاں زیادہ ہوگی لیکن انہیں جان مسلمان دان میں نمک کے برابر ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ذاتی کی جارہی ہے آج اس لیے ہمیں اس ملک میں بہت محبت کے ساتھ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے مالے گاؤں کی باقی ہے اسے دو ننٹ با کر کے جاؤں گا مالے گاؤں میں بنگ لاش رہا تھا نو لوگ اس میں بتیس لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے نو بچے پکڑے گئے اور نو کے نو مسلمان تھے نمازی مسلمان تھے مسجد کے ایمان تھے ڈاکٹر تھے پروفیسر تھے ایٹی ایس نے پولیس نے انکواری کیا کہ یہ مسلمانوں نے مسجد پر بلاسٹ کیا مسلمان کو مسجد پر بلاسٹ گئے گا مسلمان تو مندر پر کر سکتا ہے اگر ہندووں سے ناراضگی اس کو ہے یا ہندو کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن پولیس نے انہی مسلمانوں کو بند کر دیا لوگوں نے بہت آواز لگائے مالے گاؤں کے تمام مسلم تنظیموں نے مل کر کے ممبین ڈلی کو ایک کر دیا سی بی آئی کی انکواری مانتی گئے سی بی آئی کی انکواری بھی منظور ہو گئے سی بی آئی نے انکواری کیا سی بی آئی نے بھی کہا کہ یہی مسلمان بنے گار ہیں جنہوں نے جو پکڑے گئے ہیں سب کی آوازیں بند ہو گئے ہیں ان نو مسلمانوں کو فانسی کے پھاندے پر کہانے کی تیاری تھی چھے سا جیل میں تھے لیکن اسیمہ ننڈ نام کا ایک آر ایس ایس کا آدمی جیل میں بند تھا اور اسی جیل کے اندر اسی بیرک میں ایک مسلم لکہ بنتا ہے ہیدر آباد تھا اس مسلم لکے نے اسلام کی تہذیر کے مطابق جو اسلام سکھاتا ہے مسلمانوں کے کلچر کے مطابق اس نے اس ہندو اسیمہ ننڈ جو آر ایس ایس کا تھا جو بم بلاس میں پکڑا گیا تھا اس کی بہت زیادہ تیماد اور تیر خدمت کیا اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیا اس کو جیل میں پانی رکھ دیتا تھا اس کو نہانے کے لیے پانی لائے دیتا تھا اس کو کھانے کے لیے اس کی مدد کرتا تھا آر ایس ایس والے تو مسلمانوں کو دشروع ہیں لیکن اس مسلمان کے تہذیر اور اس کی خدمت کو دیکھ کر کے اسیمہ ننڈ کے میں سویا ہوا انسان جاگ گیا سی بی آئی کہتی ہے کہ یہ مسلمان گنے گار ایٹی ایس کہتی ہے کہ یہ مسلمانیں جنہوں نے بم بلاس کیا اسیمہ ننڈ نے جا کر یہ مسلمان نہیں بلکہ آر ایس ایس کے لوگوں نے مالے باہر میں بلاس کیا یہ کیوں ہوا میرے پھڑیا کے لوگوں اس اردگرد علاقے کے لوگوں یہ اس لیے ہوا کہ اس مسلمان لڑکے نے اسیمہ ننڈ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے اس کی خدمت کیا اس کے ساتھ رہ کر کے اس کے ساتھ اچھا میچر بہایا تو اس کے دل میں مسلمانوں کی نفرت ختم ہو گئی اور اس نے جا کر کے پورٹ میں کہہ دیا کہ یہ بچے بے گناہ ہیں ایٹی ایس نے گلے گار مانا سی بی اے نے گلے گار مانا اور اسی کے اسٹیٹمنٹ پر پھر ہندوستان کی گورنمنٹ نے این آئیے کو بنایا اور این آئیے نے انکواری کرنے کے بعد کہا یہ مسلمان بے گناہ ہے اللہ کا کرمہ سب کے ساتھ زمانت پر آیا کیا ظاہر ہوا ہمیں اپنے پروسی سے اچھے تعلقات بہت ضروری ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی ہندوستان کا جو تنہائی میں کم تعداد میں رہتا ہے وہ عزت آبرو کے ساتھ رہے تو ہمیں اپنے پروسی ہندو بھائیوں سے اچھے تعلقات بنا رہا ہے یہ میں آج آزم گرہ میں آ کر آپ سے گزارش کرنے آیا ہے آپ کو پتا ہے یہ آج حالت کیا ہے جب نوڑا کے پاس یہ اخلاق احمد کے ساتھ جو ہوا تو اس کے بعد اخلاق احمد کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد اس ملک کے غیر مسلموں نے جن کو بہت بڑے بڑے آوان ملے تھے ان سب نے اپنا آوان واپسی کرنا شروع کیا تو اس میں مسلمان نہیں بلکہ سب غیر مسلم تھے جنہوں نے ایک کانو شروع کیا تو میں صرف آج یہ آپ سے کہا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی نازبہ حرکت ہو رہی ہے آر ایس ایس کے لوگ ننگا ناچ ناچ رہے ہیں اس کا علاج صرف یہ ہی ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوی تعلیم کے مطابق اپنے اس ملک میں رہنے والے اپنے ہندو پروسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں انشاءاللہ آر ایس ایس اپنے کبھی بھی اپنے منصوبے میں تامیاب نہیں ہوگی میں بہت شکریہ آجا کرتا ہوں ماروخ صاحب نے مجھے بلایا آپ کے بیٹ میں بولنے کا نوقع دیا بہت شکریہ فرافیس